موسیقی جو روزانہ یہاں پر موجود ہوتا ہے باران رحمت میں تو ان سے کوئی نہ کوئی ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یقینا جنت اور جنت کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے جنت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے سب یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم اچھے عمال کریں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور جنت میں پہنچیں گے جہاں پہ نہ کوئی بیماری ہے جہاں پہ نہ کوئی خوف ہے جہاں پہ بے انتہا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سے ایک نعمتیں عطا ہوں گی لیکن یہ سب ہم معلوم کریں گے اپنے علم کرام سے اور پہلے ہم انٹرڈکشن ان کا کرا دیں ہمارے ساتھ ہمارے ہر دل عزیز مفتی اقبال نقشبندی صاحب موجود ہے السلام علیکم کیسے مزاج آپ کے اور اس کے علاوہ ہمارے بہت ہی پیارے علامہ جواد عابدی صاحب السلام علیکم کیسے مزاج آپ کے آج میں گفتگو کا سلسلہ جو ہے سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کی طرف رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ کون سے عامال ہیں جو ہم چلتے پھرتے کریں تو ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَحَارِ صدق اللہ العزیم علی بھائی جنت کا جب ہم نام سنتے ہیں تو یقیناً ہر بندہ اپنے آپ کو یہ تصور کرتا ہے کہ میں ہی جنتی ہوں ہم اپنے عامال کی طرف نہیں دیکھتے کردار کی طرف نہیں دیکھتے بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں جنت ہمارے لئے ہے تو جنت یقیناً ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور جنت جنت کے معنی یہ ہے کہ گھنے باغ کی جگہ جس میں ایسا باغ ہو کہ نیچے اس کی زمین چھپ جائے اس کو جنت کہتے ہیں اور ایک ہے دار الجزا اس کو بھی جنت کہتے ہیں اور جہنم جنت دونوں میں تضاد متضاد چیزیں ہیں یعنی وہ جہنم جہاں صدا ملنی ہے دار السزا اور دار الجزا کا نام جنت ہے جنت کی چوڑائی علماء مفسرین محدثین احدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ اتنا ہے کہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے ماشاءاللہ اتنی اللہ کی یعنی بنائی ہوئی بڑی جنت ہے اور بنائی تو اللہ رب العزت نے ہے اپنے دست قدرت سے لفظ قرن سے اور اس کو مالک بنایا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کے مالک ہیں اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف میں نے یہ پڑھا اور یہ سوچا یہ دیکھا کہ جنت ہمارے عمال کے ذریعے سے نہیں جنت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتا ہوگی اس کے کرم سے اس کے فضل سے لیکن جنت میں جائیں گے اہل ایمان صحب ایمان ہونا شرط ہے کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے جنتی کو بھی فنا نہیں ہے جو ایک دفعہ گیا وہ واپس جنت سے باہر نہیں آئے گا اور جنت دار البقا ہے اور اللہ رب العزت بھی فرماتے حدیث قدسی ہے یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں اب تمام نعمتوں کا تو ہم احاطہ کریں گے بات کریں گے مگر میں ایک نعمت جنت کا ذکر کرتا ہوں جو سب سے بڑی عظیم نعمت ہے جنت کے اندر جنت کے اندر سب سے پہلے جو نعمت دی جائے گی جنتیوں کو وہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا دیدار دیدار خدا جو ہے یہ بڑی عظیم نعمت ہے وہ کس کام کی آنکھیں کہ جس میں دیدار یار نہ ہو یعنی اللہ رب العزت کا دیدار جنت میں اہل سلات کو نمازیوں کو روزہ داروں کو یہ بہت بڑی نعمت ہوگی اس کے بعد آجے اور طبقات ہے اور حدیث بخاری مسلم کے اندر بھی ہے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ پھر آجے بات کریں گے سرور 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 مفتی صاحب نے میں علامہ صاحب سے ایک سوال پوچھوں گی کہ علامہ صاحب ہمیں ہمیشہ سے بچپن سے بتایا گیا کہ جس کے دل میں رائی کے جتنا بھی ایمان ہوگا وہ اس کو جنت میں بھیجا جائے گا تو اگر ہم سوچتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان والا یا تو ہوتا ہے یا ایمان والا نہیں ہوتا تو اگر جب یہ والی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جس میں دل میں رائی کے جتنا بھی ایمان ہوگا تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کا کیا مطلب ہے کیا ایمان میں بھی پرسنٹیج ہوتی ہے تو وہ کیسے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے بھی جنت کیسی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہ والسلام وعلا اہلہ اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابی المجید تلکل جنت اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں جب جنت کا تذکرہ فرمایا تو وہیں اس کے حق داروں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 63 ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اس جنت کا وارث ہم متقی بندوں کو بنائیں گے جو صاحبان تقوی ہوں گے وہ جنت کے وارث قرار پائیں گے آپ نے جو سوال کیا تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ایمان کی کیفیت اور ایمان کی رمک یہ سمجھانے کے لئے ہمیں رائی یا ذرہ کا مثال دی گئی ہے یعنی ہمارے ہیں جب کسی چیز کو بہت لاسٹ اسٹیچ پر پیان کرنا تو ہم ذرہ برابر اسے بات کہتے ہیں تو یہ سمجھانے کے لئے کہا گیا ہے کہ کسی کے دل میں اگر اتنی بھی رمک ایمان کی باقی ہے تو اس کی انتہا جو ہے وہ جنت ہے یعنی وہ اگر ایمان اس کے دل میں باقی ہے جو ضروری ایمان کی چیزیں ہیں اگر وہ اس کے دل میں موجود ہیں تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا اور آخر میں اس کو برزخ کے عذاب کے بعد اور دیگر معاملات کے بعد اللہ اپنی رحمت سے داخل جنت فرمائے گا اور درست فرمائے مفتی صاحب نے کہ عامال کے بلبوتے پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بہت سارے کام ایسے ہیں کہ ہم جب ان میں دیکھتے ہیں تو ہمارے بڑے معاملات آگے بیچے نظر آتے ہیں لیکن پھر جب پروردگار کے لطفی طرح دیکھتے ہیں اس کی رحمت کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر اس کی رحمت کی چادر بہت بڑی نظر آتی ہے اور پھر اس کے نبی کی شفاعت حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی شفاعت کو اپنے امت کی گناہنے قبیرہ کرنے والے کے لئے زخیرہ کر رکھا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہیں قبیرہ کر کے جائیں تاکہ قیام تہمی شفاعت ہو لیکن اگر یہ کہ گناہ میں انسان آلودہ ہو گئے جائے اسے چاہیے دنیا کے اندری فوراں توبہ کی طرف آئے آخر یہ مشرعہ گزار رہے ہیں جہنم سے نجات کا شرعہ ہے تو اس مہینے میں جب ہم جہنم سے نجات پائیں گے تو خود بخود جنت کے اخدار قرار پا جائیں گے وہ عمال انجام دے ایمان ہے عمل صالح ہے عمل حسنات ہے حق اور صبر کی تلقین ہے آپس کے معاملات کو اچھا کرنا ہے حقوق اللہ کو ادا کرنا ہے لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے یہ اگر ہم اپنا شیڈول خود بخود مینٹین کر لیں گے تو آٹومیٹیکلی ہمارے بڑھتے ہوئے قدم ہمیں جنت کی طرف لے جائیں گے وہ جنت جس کی وسطوں کو اس محدود دنیا میں رہتے ہوئے محدود الفاظ میں بیان کرنا مشکل نہیں ناممکن ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کے لیے اس جنت قطع کر رکھا ہے جس کا عرصہ ایک مومن کو جو جنت قطع کی جائی کہا جاتا ہے زمین کی وسطوں سے زیادہ ہے آج تک کمپلیٹلی کوئی زمین کو ڈسکور نہیں کر سکا کتنی بڑی ہے اس سے بڑی ایک جنت ہوگی جو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا تو نظرانے کتنی بڑی جنت اس نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اپنے عامال کے ذریعے اور ایمان کے ذریعے قومن سے حق دار قرار پاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب ہم نے یہ بچپن سے سنائے اور ہمارا اس بات پہ ہے ایمان یقیناً کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کا یہ وعدہ ہے اور کہ جنت میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہاں پہ پہنچے گی اللہ پاک کی ذات کو ویسے نہ ہاتھ ہیں نہ پیر ہیں نہ اس طرح کا وجود کیونکہ اللہ کا تو ہم کا کامل یقین ہی ہمارے پر یہ ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے اللہ کو وہ کیا جلوہ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں جس وقت جو جنت میں ہم وہ جلوہ کیا ہوگا اور وہ کس فارم میں ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ جنت کے وہ کون سا سب سے عالی درجہ ہے کہ جس کو آپ بیان کرنا جو ہے ضروری بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ سب سے پہلے جو اہم سوال ہے اللہ رب العزت کا دیدار تو ہونا ہی ہونا ہے اب یہ تعین کرنا کہ وہ ہاتھوں سے پاک ہے چہرے سے پاک ہے جسامت سے پاک ہے جیسے اس کی شان ہے وہ اپنی شان کے لئے کو خود وہ نظر آئے گا مثلا ہم جنت الفردوس میں کھڑے ہو کے اس کا نظارہ کریں گے اہل جنت دیکھیں گے تمام لوگ دیکھیں گے یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ تعالی کو اتنے لوگ کیسے دیکھیں گے خدا کیسے نظر آئے گا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے حضور نے فرمایا کہ جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں چاند تو ایک جگہ ہوتا ہے کتنے لوگ چاند کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ چاند سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے اسی طرح اللہ رب العزت کا دیدار تو حق ہے اس کا انکار نہیں ہے ایمان کے لے کی اپنا دیدار اہل جنت کو کرائے گا سب سے جو دوسرا سوال ہے وہ ہے جنت الفردوس یعنی تم جب بھی دعا مانگو تو جنت الفردوس کے لیے مانگو یہ اللہ تعالی کی ایک عظیم جنت ہے انبیاء کرام جنت میں بغیر حساب کتاب کے شہدہ بغیر حساب کے جنت میں اسی طرح اولیاء اللہ کاملین صالحین رسول مرسل یہ جنت میں جائے گے اور یہ جو شروع میں ہم کہہ رہے تھے ایمان کی جو پابندی ہے دراصل ایمان نام ہے محبت رسول کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت کرتے ہیں اسی کا نام ایمان ہے جو رئی کے دانے کے برابر بھی اگر وہ ایمان کے اندر قسوٹی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان کم بھی ہوتا ہے وہ آمال کے ذریعے سے افعال کے ذریعے سے ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے ایمان کم بھی ہوتا ہے مگر ایمان صحب ایمان کو اللہ رب العزت وہاں پہ داخل جنت کرے گا کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے لا الہ الا اللہ من داخل الجنہ جس نے مرتے ہوئے یہ کلمہ شریف پڑھا خاتمہ ایمان پہ ہوا وہ داخل جنت ہوگا یہی ہم دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے خاتمہ ایمان پہ ہوا تو داخل جنت ہے اگر یہ خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا پھر بہت مشکل کام ہے پھر راستے جو ہیں وہ بہت گھٹن ہیں تو لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم یہ نعمت جنت اہل جنت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے بنائی ہے یعنی متقی لوگوں کے لیے بنائی ہے پرہزگاروں کے لیے بنائی ہے تو ہم بھی اپنا کردار اپنے اعمال وہ کریں کہ کل قیامت کے دن وہاں پہ جائیں تو ہمارے پاؤں پہ یہ گناہوں کا کیچڑ لگا ہوا نہ ہو بلکہ ہمارے یہ پاؤں ہمارا جسم اس جنت کے لیے تیار ہو پاک صاف جگہ ہے جنت کی وہاں جو لباس ہوگا جنتیوں کا وہ پاک و صاف ہوگا کبھی میلہ نہیں ہوگا اور جنتیوں کی غذا بڑی پاکیزہ ہوگی جو چاہیں گے وہاں ان کو دیا جائے گا جنت کے اندر جو برطن ہوں گے حدیث شریف میں آتا ہے وہ بھی سونے کے ہوں گے جہاں تک جو اہل جنت کو کنگھا دیا جائے گا بالوں میں کرنے کے لیے جناہ وہ بھی سونے کا ہوگا کبھی ان کا لباس میلہ کچیلہ نہیں ہوگا کبھی خہشات کا وہ اظہار نہیں کریں گے اگر کوئی دنیا کے اندر بد مزاج آدمی بھی آئے جیسے وہ جنت میں جائے گا تو اس کے مزاج بہتر ہو جائیں گے یعنی وہ بہت پاکیزہ ہوگا وہاں جس چیز کا وہ خہش کا اظہار کرے گا وہاں نہ تھوک نہ نزلہ نہ زکام کوئی بیماریوں کا تمہاں وجود آئے بھی نہیں تو اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے بنائی ہے حضور کی امت کے لیے جنت بنی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آمال اپنے کردار کو درست کر لیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا سبحان اللہ مفتی صاحب علامہ صاحب سے میں ایک سوال پوچھوں گی علامہ صاحب کہ کیا تمام امت جنت میں جائے گی یا اس میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو جنت تک نہیں پہنچ سکیں گے دوسرا ایک اور سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل پہ منو سلوہ اترا تھا تو کیا منو سلوہ جنت سے آیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تھوڑا سا وقت لوں گا ایک جملہ جیسے آپ نے سوال کیا چونکہ اس پر ریسپونڈ کرنا ضروری ہے رویت پروردگار کے حوالے سے ہمارے نزدیک آیت وہی ہے مفتی صاحب علیہ وطلاوت کے لیے قرآن کی آیت وہی ہے صرف اس سے استمباد کا اختلاف ہے ہمارے نزدیک پروردگار کی رویت جو ہے وہ عبدی محال ہے دنیا میں بھی محال آخرت میں بھی محال ہے قرآن میں آیت ہے حضرت موسیٰ کی قوم نے جب اللہ کو دیکھنے کی فرمائش کی اللہ نے جواب دیا یا موسیٰ لن ترانی اے موسیٰ ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اور یہ جو لفظے لن کی جو نفی ہے یہ عبدی نفی ہے ہمیشہ کے لیے محال ہے پھر اس پہ علمان دلائل دی کہ کسی کو دیکھنے کے لیے جہت کہونا ضروری ہے پھر میں نے آپ کو کہوں لی بھائی مجھے دیکھیں تو میں اہدر ہوں گا تو مجھے دیکھیں گا میں ہوں پیچھے میں آپ سو کہہ رہا ہم اہدر دیکھیں یہ کہنا کہ اللہ اگر نظر آئے گا تو اس کے لیے جہت کا موین کرنا لازم آئے گا اور اللہ جہت میں موین نہیں ہو سکتا اس آیت کی تفسیر مولماء لکھا سورہ قیامت کے ایت نمبر پچیس اور چھبیس ہے آیت یہی ہے کہ کچھ چہرے ہوں گے جو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے آیت یہی ہے لیکن اس کی تفسیر میں معصوم نے ارشاد فرمائے امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان تفسیر میں موجود ہے کہ اس کا مطلب ہے کچھ چہرے ہوں گے جو اپنے رب کے ثواب کے منتظر ہوں گے کیونکہ نظر جب ہم کہتے ہیں تو نظر خالصتا ہمیشہ دیکھنے کو نہیں کہتے نظر کرنا کسی چیز کی طرف متوجہ ہونے کو بھی کہا جاتا ہے تو یہ بہرحال اپنے مقام پر ایک جملہ تھا جو بیان کرنا ضروری سمجھا آپ نے سوال یہ کیا کہ جنت میں کون لوگ نہیں جائے پائیں یقینا جو صاحبان ایمان نہیں ہیں جو دشمنان پیغمبر ہیں جو دشمنان حق ہیں جو دشمنان اہل بیت ہیں یقینا پروردگار عالم نے جنت کون سے دور کر رکھا ہے اور بلکہ تفسیر کشاف میں علامہ زمخشری نے تو روایت کی لکھی ہے کہ ممات اللہ بغضِ آلِ محمد مات اللہم یشم رائحت الجنہ اللہ خمسینہ میں اتصانت عام خمسی سالہ مسیرت خمسہ میں عام پانس سو سال کے فاصلے سے جتی خوشبو دور سے آنی ہوگی نا اتنی دور سے بھی خوشبو جنت کے نہیں سنگ سکتا ہے تو اللہ ہم سب کوئی ایمان کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت اور محبت اور ان کی پیروی کے ساتھ اور رہل ویت کی اطاعت و محبت کے ساتھ ہمیں جنت تک انشاءاللہ پہنچائے دوسری بات آپ نے پوچھا کھانے بے تحاشتہ جیسے مفتی صاحب نے بیان فرمایا حد تک یہ ہے کہ جنتی جو چاہے گا اسی وقت اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا یعنی یہاں جو ہم کہاوتن کہتے ہیں نا دودھ کی نہریں وہاں اگر وہ چاہے گا وہ فوراں اس کے قدلوں کے نیچے سے جنت دودھ کی نہروں کو جاری کرتے گا منو صلوہ آپ نے جو پوچھا تو امام صادق علیہ السلام کی روایت موجود ہے کہ پوچھا گیا منو صلوہ کیا تھا فرمایا یہ ایک بھنا ہوا پرندہ تھا اور جنت کی کچھ روٹیاں تھی جو اللہ نے حضرت موسیٰ کی قوم پر نازے کی تھی اور جب یہ لالچی ہوگا یہ کھانے کو اٹھا اٹھا کہ تسترخان سے چھرانے لگے تو پھر اللہ نے یہ اٹھانا ان پھر سے بند کر دیا تو منو صلوہ جنت کی غزاؤں میں سے بلکہ اس سے آلہ ترین غزاؤں میں سے اللہ نے جو ہے وہ حتیٰ کی روایت میں بھنے ہوئے پرندے کھانا پینا دودھ کی نہریں اور نہ جانے کیا کیا پروردگار نے اپنے چانے واضح اپتیار کر رکھا ہے یہ سب کچھ حق ہے لیکن اس تک پہنچنے کے لیے مہینہ دنیا میں کرنی ہے یہ رمضان کا مہینہ یہ ریاستیں یہ تقوی کی مشک اور یہ ایمان کی جو یوں کہی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک عمل ہے یہ اسی لیے تاکہ ہم اللہ کی ان تمام نعمتوں کو پرسکیں جن کا وعدہ بھی حق ہے جن کا ہونا بھی حق ہے بس ہمیں چاہیے ہم اپنے کو کیپیبل کریں کہ ہم ان سب عام کو اویل کرنے کے لیے لائق اور قابل بن جائیں سبحان اللہ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے بہت خوبصورت بیان کیا مفتی صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک تو آپ نے جنت الفردوس جو عالی مقام ہے جس میں انبیاء کرام ہیں پیغمبر ہیں اولیاء اللہ ہیں شہدہ ہیں ان کے جو درجات ہیں وہ کتنے ہیں اور کس حساب سے ایمان والا کون سا ہوگا کہ وہ ان درجات میں اور کیا ایک درجے میں اگر آپ ایک سٹیپ پہ گئے ہیں تو کیا اس میں بھی کچھ سالوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد آپ وہ سفر تیہ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جنت کے جو ہیں وہ آٹھ طبقات ہیں جو حدیثوں میں آتا ہے جنت الفردوس جنت المعوہ تو جنت النعیم اس طرح کے اور پھر جنت کے اندر نہریں ہیں تحتی حل انہار قرآن نے فرمایا کہ وہاں پہ نہریں ہیں دریاں نہیں ہیں دریاں جو ہے وہ ٹیڑھا ہوتا ہے بدصورت ہوتا ہے نہر خوبصورت ہوتی ہے اور چھوٹی وہ نالی بھی نہیں ہے بلکہ خوبصورت نہر یعنی وہاں چار نہریں ہیں وہ چاروں نہریں ہاؤزِ کوسر سے ہی جاری ہوتی ہیں ایک نہر کا نام وہاں پہ وہ پانی ہوگا دوسری نہر شہد کی ہوگی تیسری دودھ کی ہوگی اور چوتھی شرابن تہورہ کی ہوگی یہ چار نہریں اب طبقات آٹھ ہیں جنت کے تو اس میں الگ الگ جنتیوں کو رکھا جائے گا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری شریف مہدرت سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے اس کا سایہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر سو سال تک ایک سوار گھڑ سوار تیزی کے ساتھ چلتا رہے تو سو سال تک وہ سفر ختم نہیں ہوگا جب جنت کے ایک درخت کی بلندی یہ ہے تو پھر آجے آپ خود اندازہ کریں کہ خدا کی بنائی ہوئی جنت کتنی لمبی ہے پھر اس میں پانچ پانچ سو سال تک کا جو ہے نا وہ سفر ہے یعنی یہ اس زمین سے لے کے پہلے آسمان تک کا جو سفر ہے یہ پانچ سو سال کا ہے اسی طرح وہاں بھی جنت جو اندر مقامات ہیں ان کے سفر بھی ایسے ہیں تو جو جس کے عامال جس کے درجات ہوں گے ہر ہر امتی کو ہر کلمہ کو سالے کو اس کے درجے کے مطابق اس کا محل دیا جائے گا حافظ قرآن کا الگ ہوگا کاری قرآن کا الگ ہوگا صالحین کا الگ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج کے ساتھ رہیں گے اسی طرح حسنین کریمین آپ اپنے اہل بیعت کے ساتھ رہیں گے اسی طرح علماء نے لکا حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ حضرت مولا علی کررم اللہ واجہ القریب کے وہاں ساتھ وہ اپنے بنگلے میں جو جنت میں اللہ رب العزت انہیں عطا فرمائیں گے ان میں رہیں گے تو لہٰذا یہ درست ہے جنت کا انکار جو ہے وہ کفر ہے کیونکہ یہ نصح قرآن سے ثابت ہے اگر ہم اس کا انکار کریں اور اس لالچ میں بھی عبادت نہیں کریں کہ جنت مل جائے برکہ اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں تو جنت تو خود بخود مل جائے گی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے غلاموں کو جنت دی اشرا وشرا کو جنتا فرمائی حسنین کریمین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا حضرت عبوبکر حضرت عمر کو یہ بزرگوں کا بوڑھوں کا سردار بنایا یہ تمام احادیثیں سیاستہ کے اندر موجود ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کل قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اور حضور اپنی جبین نیاز سجدے سے اٹھائیں گے اللہ اتنا دے گا والا صوف ایو اتنی ربوں کا فتردہ کہ جتنا حضور راضی ہوں گے اللہ دیتا جائے گا اور پھر اللہ فرمائے گا ارفع راسق یا محمد اپنی یہ جبین نیاز اٹھاؤ جو مانگو ہم تمہیں عطا کریں گے تو حضور امت ہی کے لیے مانگیں گے تو یقینا میرے بھائی نے جو فرمایا کہ یہ قبیرہ گناہ کرنے والے ایسا نہیں ہے کہ ہم ان گناہوں میں چلے جائیں ہم اپنے دامن کو بچائیں بچائیں کوشش کریں اگر کوئی ایسی علودگی لگ جاتی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحق ہے اور جنت انشاءاللہ ملے گی اور جو میرا سوال تھا کہ وہ ایک اگر کسی درجے میں سب سے جو بھی آٹھ درجے ہیں اس میں بھی سفر ہے یا نہیں ہے ان میں سفر ہے اور ہمارے روزہ خوشائی کا سیگمنٹ ہے ان سارے بچوں نے آج پہلی دفعہ روزہ رکھا ہے سب سے پہلے جلدی جلدی سب کے نام پوچھ لیتے ہیں آپ کا نام تو مجھے پتا ہے آپ کا کیا نام ہے کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے حسن ادھر پوچھتے ہیں جی آپ کا کیا نام ہے نرجس آپ کا تدھیر فاطمہ تدھیر فاطمہ تو ان سارے بچوں نے آج روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ ان کے پیرنس کا ہم بہت شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے یہاں بھیجے کہ وہ اپنا اتنا بڑا دن آج آج نیٹورک کے ساتھ بنا سکیں اور ہماری دعا ہے اللہ سے کہ ان کے روزے جو ہیں وہ قبول ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی توفیق دیں اور طاقت دیں کہ آگے بھی ایسے ہی روزے رکھتے رہیں تو آج کی جو افتاری ہے وہ کی ایف سی کی طرف سے فیملی پلس ون ڈیل منگوائیں خود بھی انجوائے کریں اپنی افتاری اور کسی ضرورت مند کے ساتھ اپنی افتاری شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پیزا میکس کی طرف سے ہمارے بچوں کے ساتھ واؤچرز جائیں گے اگر آپ پیزا میکس کی اپلیکیشن ڈانگلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو ملے گا پورے پچاس پرسنٹ آف جی بالکل اور اب اختتام کی طرف ہم تقریباً بڑھ گئے ہیں کیونکہ روزہ جو ہے وہ افتار ہونے والا ہے کراچی میں تھوڑی دیر میں ہی آج ہمارا ٹاپک تھا جنت تو ایک جنت تو وہ ہے جو ہم اپنے عمال جو ہوں گے اس کے حساب سے کمائیں گے اور ایک جنت وہ ہے جو ماں کی صورت میں ہمارے گھر میں موجود ہے تو ان کی خدمت کر لیں اگر آپ کے والدین دونوں حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں اور جنت پائیں کوئی ہم سے کتائی ہو گئی ہو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو درگزر کیجئے گا مفتی اقبال نقشبندی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور میں دعا کے لئے درخواست کروں گا آج علامہ جواد عابدی صاحب سے میرے کریم اللہ ہماری تمام عبادات و نماز و روزہ کو قبول فرما لیں تو جواستہ اپنے حبیب کریم کا تو جواستہ ان کی اہل بیت کا تو جواستہ صلحہ کا پروردگار ہماری تمام نیکھیوں کا اپنی بارگاہ محشن پر قبولت عطا فرما ہمارے سینر کو دنگڑی راچوں کی طرف کیا انعیت فرما پروردگار جو کچھ کہا سنا پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما بلیلہ ملک پاکستان پر رحم و کرم نازل فرما ہماری افواج کی حفاظت فرما پروردگار تمام عمت مسلمہ کی خیر فرما مجلوموں کی نصرت و حمایت فرما محشر میں اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما آمین بجاہ نبی نمین محمد و آلی الطاہرین و سلام علی المرسلین الحمدللہ ربی اللہ موسیقی